موسیقی تم نے ان تعلیمات کو کہاں ٹھکرا دیئے میرے پیارے ساتھیوں اسی چیز کو تو کہا گیا کہ تب تک سندر مدی کو یا بینا محامت بار نہ ہویا جنت جانے کے لئے جنت جانے کے لئے محمد الرسول اللہ کا شریعت کو اپنا نہ ہے محمد الرسول اللہ کے دین کو اپنا نہ ہے یہ پورنیا جانے کے لئے ہزاروں راستے مل جائیں گے ہماری سرکار کورنمن اتنے راستے بنا دیں گے کوئی ایک راستے پر اگر کوئی منتری کوئی یہ میرے اگرواٹ لگا دے اب دوسرے راستے سے چلے جائیں گے تیسرے راستے سے چلے جائیں گے لیکن ایک ایسا بکرشم اللہ کی طرف سے آئے گا کہ سمندر کے اندر بھی اللہ راستہ بنا دے گا پانی کے اندر بھی راستہ بنا دے گا اب اس چیز سے پار ہو کر چلے جائیں گے لیکن محمد الرسول اللہ کے شریعت ایسی ہے محمد الرسول اللہ کے شریعت ایسی ہے جس کو بغیر اپناتے ہوئے جنت نہیں جا سکتے ہیں جس کو بغیر اپناتے ہوئے محمد الرسول اللہ کو بلکل ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر بغیر عمل کرتے ہوئے جنت جانا چاہیں گے نہیں جا سکتے ہیں ان کی باتوں پر عمل کرنا ہی ہے اے میرے صحابیوں اے میرے صحاب امتیوں یہ ہمیں صاحب کہہ کر خطاب دیتے رہے اے لوگوں اگر تمہیں میرے سید کو اپنانا ہے مجھے تمہاری دین پر چلنا ہے مجھے ہمارے دن پر اگر تمہیں چلنا ہے تو قرآن اور حدیث کو مجبوتی سے پکڑتے رہنا اور کس بھی جرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ اسے ہی مانگنا اور میرے فرمان کے مطابق ماننا میرے علق کے مطابق ماننا میں نے جو تعلیم تمہارے درمیان آم کر دیا ہے اسی چیز کو مانتے رہنا اسی چیز کو قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم مانگو مجھے سے میں تمہیں دینے والا ہوں سب کچھ تمہاری فریادے قبول کرنے والا ہوں یا چیتیو یو پیمیمہ نسسما دیوی سوڑی ریسا مانگو اسی سے وہی ہے سب کچھ دینے والا ہوں اس کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں اے شرشاہ بادی قوم سے جوڑے رہنے والی میری ماں و بہنوں آج میں تم کو اپنا سمجھ کر خطاب کر رہا ہوں تمہارے اندر اتنے خرافات ہی آ چکے ہیں کہ تمہارے پیٹ میں اگر پچھاؤ اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے تم باباوں کے پاس جاتے ہو اور اپنا ہاتھ دکھا کر پتہ کر رہے ہو کہ اچھا بابا بتاؤ میرے پیٹ میں جو بچہ پھر رہا ہے لڑکا ہی ہے لڑکی اگر لڑکی ہے تو معلوم ہو جائے گا میں اس کو آلٹرساؤنٹ کے جریعے اگر معلوم ہو جائے ٹیبلٹ وغیرے کھا کر میں سو گرا دوں گے اس چیز کو پتہ کرنے کے لیے باباوں کے پاس جاتے ہیں اس چیز کو بیڑا بیڑی مانگنے کے لیے بھی یہ شہر شعبادی قوم بھی قوم کے بھی اورتے جاتے ہیں نعوذ باللہ ہی منزالے جو قرآن ہمیں سب دوسروں کو ایک دوسرے کوئی پیغام دیتے رہے اللہ کے نبی یہی پیغام دیتے رہے کہ اگر کچھ بھی جرورت پر جائیں تو اللہ تعالی سے مانگنا اگر مدد کی ضرورت پر جائیں تو اللہ تعالی سے مانگنا ایک سخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیے مجھے راستہ کافی دور کا سفر کرنا ہے راستے میں جنگلات ہیں خطرناک ہیں یہ راستہ پور خطر ہے خطرہ ہی خطرہ ہے جنگلی جنگلی جنگل ہے راستے میں جانور ہے انسان کو کاٹ کر جبا کر کھا جانے والا ہے وہی جانور ہے آپ مجھے مقتصر نصیت کر دیجئے آپ نے نصیت کی اے لوگوں اے فلا تم راستے میں اجاز سالت فصل اللہ مانگنے کے ضرورت پر جائیں تو اللہ تعالی سے مانگنا اور مدد کے ضرورت پر جائیں وَيَسْتَانْ تَفَسْتَائِنْ بِاللَّهِ تو اللہ تعالی ہی سے مدد طلب کرنا دنیا میں کسی انسان کا محتاج نہیں بننا دنیا میں کسی انسان کو اپنا ٹارگی دنیا میں کسی انسان کو اپنا محتاج نہیں بننا اس انسان کا محتاج نہیں بننا ضرورت پر جائیں تو اللہ تعالی سے دعا کرنا بیٹا بیٹی کی ضرورت پر جائیں تو اللہ تعالی سے مانگنا کچھ بھی ضرورت پر جائیں ایک تنکے کے برابر بھی سامان کی ضرورت پر جائیں تو اللہ تعالی سے مانگنا میں یہ بتا رہا تھا اللہ تعالی کی ذات کا پتہ سب سے پہلے چلتا ہے انسان سے پہلے جنہ سے پہلے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں سے پہلے بڑے بڑے عہدے پر بٹھا دیئے حالانکہ ان کا بھی بیٹا ہے ان کے بھی بیٹی ہے ان کا بھی باپ ہے یعنی نسلیت انسانی اور انسانی تسلسل جاری ہے لیکن ہم نے باوجود اس کو اپنا خدا مان کے بیٹھے بہرحال سب کو اپنے دھرم کی مطابق عمل کرنے کے عزت ہے میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں یا ایک چیزیں کہا کہ وہ اللہ سب سے پہلے اب آئیے وہ اللہ سب سے آخر میں اور اب سب سے آخر میں بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے انسان کے آخر میں نہیں بادسا کے آخر میں سب بڑا ہے اللہ چھوٹا ہے نہیں سب سے آخر کا مطلب ہے کہ کل من علیہ فان یہ دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائے گی میری ماں و بہنوں آپ کے زلزلے میں ایک واقعہ بیان کروں گا دنیا کی سمام چیزیں فنا ہو جائے گی کل و شیئین حالکن اللہ وجہ سوائے رب کا چہرہ باقی رہے گا رب کی ذات باقی رہے گی یہ جو سیارہ اور ستاروں کو دیکھ رہے ہو یہ جو آسمان میں چاند اور سورج کو دیکھ رہے ہو یہ ہمیں اتنی دور سے روشنی پہنچتا ہے ان کی روشنی ہمارے گھروں میں پہنچتی ہے لیکن جب قیامت کا عالم ہوگا یہ سورج بھی ختم ہو جائیں گے یہ چاند بھی ختم ہو جائیں گے تارے بے نور ہو جائیں گے ساری چیزیں ختم ہو جائے گی یہ بڑی بڑی بلنگیں بڑی بڑی عمارتیں ختم ہو جائے گی صرف اگر کوئی باقی رہے گا تو رب باقی رہے گا رب کا چہرہ باقی رہے گا رب کی ذات باقی رہے گی یہاں تک کہ قرآن میں ہے اے لوگو تم دیکھو گو ایک دوسری کو دیکھو گے جس کے پیٹ میں بچہوں وہ اس حال میں دوڑیں گے اس حال میں دوڑیں گے یاو ما یا خرجو نمین العجدان سی شیران کان نغم علانو صوبیوں پہ جور میدان محشر کی طرف دوڑیں گے قبروں سے نکل کر دوڑ بھاگیں گے جن کے پیٹ میں بچہوں ان کا بچہ کب گر جائے گا اس ماں کو ہنش و حباس نہیں رہے گا خیال نہیں رہے گا دودھ پیتے بچے دودھ پیتے بچے وہ اپنے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گے اچھا ایک بات بتائیے میری ماں و بہنوں اگر آپ کے گھر میں دسو افراد دسو پریبار سے ہیں آپ کے گھر میں دس افراد ہیں آپ ان افراد میں ہیں اور آپ کا بچہ گر دودھ پینے کے لیے روئے سب سے پہلے ماں کے کان میں آواز پہنستی یا نہیں بچے کی چیخ و پکار اور کلکاریاں سب سے پہلے ماں کے کان میں پہنستی ہے اس لیے ماں کو اس لیے کہ ماں کو فکر رہتی ہے اس لیے ماں کو سوچ رہتی ہے سب سے پہلے وہ آواز اگر کسی کے کان میں پہنچتی ہے تو ماں کے کان میں پہنچتی ہے لیکن خیامت کا ایسا علم ہوگا کہ ماں اپنی دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گے جس کے پیٹ میں بچہ ہوں اس کا حمل کب اسکات ہو جائے گا اس ماں کو پتہ نہیں چلے گا آئے میری ماں و بینوں جو اس چیز سے گزر گیا ہے جو اس چیز سے گزرے ہیں جن کو اس چیز کا درد اور حساس ہوا ہے وہ ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کو کتنی تخلیف ہوتی ہے کتنا درد کا حساس ہوتا ہے ایک ماں ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں ایک عورت ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں لیکن اس وقت عالم ایسا ہوگا کہ ماں اپنے پیٹ سے بچے کب گر جائیں گے اس کو حباس و حباس نہیں رہے گا ان کے عقل کام نہیں کریں گے ان کے حونس و کام نہیں کریں گے یہ دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائے گی صرف رب کا چہدہ باقی رہے گا میں اس عشور کے نام سے شروع کرتا ہوں جو عشور سب سے پہلے ہے اس کا مطلب ہے رام سے پہلے محمد سے پہلے عیسیٰ سے پہلے گروہ نانک سے پہلے مہابیر جی سے پہلے سب سے پہلے اللہ کا ذکر ملتا ہے عشور کا ذکر ملتا ہے دنیا میں دیکھ لیجئے گروہ نانک سے پہلے بھی کسی انسان کا ذکر ملتا ہے مہابیر جی سے پہلے بھی کسی انسان کا ذکر ملتا ہے محمد سے پہلے بہت سارے عسوروں کا ذکر ملتا ہے بہت سارے نبیوں کا ذکر ملتا ہے میرے پیارے ساتھیوں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہلے کسی چیز کا ذکر نہیں ملتا ہے اس لیے اگر سب سے پہلے کوئی چیز پہاگر سب سے پہلے کسی چیز کا وجود کا پتہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے جو ہم سب کا مالک ہے میرے پیارے ساتھیوں یہاں یہ کہا کیا کہ اس کے نام سے شروع کرو مسلمان دیکھ لیجئے ہر مورد پہ اللہ کا نام لیتا ہے ہر مورد پہ جب کہیں خوشی آئے تو الحمدللہ گم آیا تو انہا للہ نماز شروع کرتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے عزام دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے دعا سنا پڑتا ہے اللہم باہید بہنی اس میں بھی اللہ کا نام لیتا ہے رکو کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ رکو کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے سبحان ربی العظیم میرے پیارے ساتھیوں پھر سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے تشہود کے لیے بیٹھتے تو اللہ کا نام لیتے ہیں سلام پھرتے تو اللہ کا نام لیتے ہیں پھر اس کے بعد سلام کے بعد ذکروازکار کرتے تو اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن آپ مجھے دکھائیے کوئی ایسی کتاب دکھائیے جس میں یہ کہا گیا ہو اور ہر موڑ پہ اور ہر چیز میں اللہ کا نام لینے کا ذکر ملتا ہو لیکن کوئی اگر واحد مذہب ہے کوئی اگر واحد کی طلب ہے تو قرآن ہے اسلام ہے جو ہمیسا اللہ کے نام سے جڑا رہتا ہے یہاں تک کہ حدیث و قرآن یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو اعلان کیا آئے لوگوں آئے میرے صحابہوں آئے میری حمتیوں جب تم بیت الخلا کے اندر داخل ہو تو پہلے اپنا بایاں پیر داخل کرو اور جب مسجد کے اندر داخل ہو تو پہلے اپنا دایا پیر داخل کرو اس کا مطلب اسلام ہمیں ایک سگن کے نیکیوں سے بھی جوڑتا ہے اسلام سے بڑھ کر تمہیں کون سمجھ ہم مل سکتا ہے جو تمہیں ہمیسا نیکیوں سے جوڑے میرے پیارے ساتھیوں دو پیر کو اگر ایک ساتھ رکھیں گے یہ ایک منٹ کا فاصلہ لیکن اسلام ہمیں ایک سگن کے قدر و قیمت بدلہ رہا ہے اور نیکیوں سے جوڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا اگر نیکیوں کی طرح پہلا قدم اگر دایا رہے تو تمہیں کتنا سواب ملے گا اس حال میں تمہاری اگر موت آ جائے تو تم اچھے راستے پہ تمہاری موت آ گئے وہ آدمی کا واقعہ میں آپ کو سنانا مناسب سمجھتا ہوں جس نے سنتان بھی انسان کو قتل کر دیا سنتان بھی انسان کو مار دیا اب اس کے دل میں اب اس کے دل میں ایمان پیدا ہوا ایمان میں ترودازہ پیدا ہوئے وہ سخص اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک عالم کے پاس جانا چاہتا ہے ایک مولوی کے پاس جانا چاہتا ہے ایک فتوہ دینے والے سخص کے پاس جانا چاہتا ہے مفتی کے پاس جانا چاہتا ہے کہ میں نے زندگی میں سنتان بھی انسان کو قتل کر دیا اب میں دعا و اشتفار توبہ کروں گا اور اپنی گناہوں کے گناہوں کے غلط ترکتوں سے باج آ جاؤں گا اور اللہ کی طرف رجوع ہوں گا وہ چلا جاتا ہے پھر ایک ایسے مفتی سے ان کے ملاقات ہوتی ہے ان کے جونٹے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں مفتی صاحب میں نے سنتان بھی انسان کو قتل کر دیا کہ اللہ تعالی مجھے جنت دیں گے مفتی صاحب کہا تم نے سنتان بھی انسان کو قتل کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ جنت دے جنت نہیں ملے گی بہت غصہ آیا اس نے اپنا تیر اس نے اپنا تیر نکالا اپنے تلوار نکالی اور اس مفتی کو بھی ماں ڈالا انٹھان بھی انسان کو قتل کر ڈالا لیکن دل میں ہیمان پیدا ہو گیا نہیں نہیں مجھے فتوہ طلب کرنا ہے پھر تھوڑی دور آگے بڑھتا ہے پھر ایک ایسے مفتی کے پاس جاتا ہے ایک ایسے انسان سے سوال کرنے جاتا ہے اور اس انسان سے کہتا ہے میں نے انٹھان بھی صاحب کو قتل کر دیا کیا اللہ تعالی میرے لئے جنت لکھی ہے اور اس نے کہا انٹھان بھی انسان کا خادل کیسے جنت چاہتے ہو ماں آیا گصہ پھر نکالا تیر اور اس کو مار دیا نینان بھی قاتل بن گیا پھر گیا اور ایک ایسے مفتی ملا اس کو بھی مار دیا اسی طرح کرتے کرتے سو انسانوں کا قاتل بن گیا لیکن ان کے دل میں ہیمان جو پیدا ہو گیا ہے پھر وہ کیسے اچھے عالم کے پاس جاتا ہے ایک ایسے اچھے مجھدی کے پاس جاتا ہے فتوہ طلب کرنے کے لئے یہ پورنیا کا سفر کرتا ہے یہاں سے تقریبا پورنیا دس کلو میٹر ہے لیکن انہوں نے چھے کلو میٹر کیلوز کیا تھا اور راستے میں ان کی موت ہو گئی راستے میں ان کا ڈیٹ ہو گیا راستے میں ان کی موت ہو گئی ملک الموت آئے اور ان کی روح کبھلی میرے پیارے ساتھیوں پھر نیکی کرنے والے پرشتے آئے روح کو لینے والے پرشتے آئے اللین میں پہنچانے والے پرشتے آئے سجین میں پہنچانے والے پرشتے آئے یعنی نیک انسان کا پرشتے آئے اور گنہ گار انسان کا فرشتہ آئے اور آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا بحث و مواعثہ کرنا شروع کر دیئے جو نیکی یعنی نیک کار انسان کے لئے فرشتہ آیا انہوں نے کہا نہیں نہیں میں اس کی روح کھلے جاؤں گا اور ان کے اندر داخل کروں گا اس لیے کہ انہوں نے نیت کر لی تھی انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اچھی کام کرنے کے لئے جا رہا ہوں لیکن گنہ گار جونہ گار انسان کی روح کو لینے والے جو فرشتہ آئے تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں انہوں نے سو آدمی کا قاتل بن گیا سو آدمی کو ختل کر دیا ان کے ذریعے سے سو مقتور ہو گئے اور یہ سو آدمیوں کا قاتل ہے اس کو اللہ کیسے جنت دے سکتا ہے پھر اوپر سے آواز آئے یہ خبر آئے کہ ان کا راستہ محقہ جائے یہ جو پورنیا کا سفر ہے دس کلومیٹر ہے انہوں نے اگر آدھے سے زیادہ راستہ کروز کیا ہے تو اس آدمی کو جنت دے دیا جائے گا اور انہوں نے اگر آدھا راستہ کم کیا ہے آدھا راستہ سے ادھر ہی ان کی موت آگئی ہے تیسے چہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا میرے پیارے ساتھ چھو جب راستہ ماپا گیا دس کلومیٹر میں دس کلومیٹر میں پانچ پلس ہو گیا تب اس کو فرمایا گیا کہ نہیں اس آدمی کو جنت ہی قرار دیا جائے اس لیکن انہوں نے نیکیوں کی طرف سبقت کیا ہے اسلام سے بڑھ کر تمہیں کون سا مجھا مل سکتا ہے جو ہمیزہ نیکیوں سے جوڑتا ہے اور یہ ایک قدم ایک قدم آگے بڑھنے سے جنت حاصل ہو رہی ہے اور میرے پیارے ساتھیوں اسی چیز کو تو قرآن کہتا ہے جو بھی اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب کو تلاش کریں گے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں انٹری کریں گے وہ آخرت میں خسارے اٹھانے والے میں سے ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے اسلام سے بڑھ کر تمہیں کوئی پیارا مذہب نہیں ملے گا اللہ کے نظر میں اِنَّ دِينَ اِنَّ اللَّهِ اسلام اسلام سب سے زیادہ پیارا مذہب ہے اسلام سب سے زیادہ اچھا مذہب ہے لہٰذا اے مؤمنوں اے مسلمانوں اسلام کے اندر ہی رہیے اسلام پر عمل کرتے رہیے اور کم از کم اگر زیادہ عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے ان خران و حدیث پر عمل کرتے رہیے یقین کرتے رہیے ہم نے کتنے ایسے پرکوں کو دیکھا ہم نے کتنے ایسے پربجوں کو دیکھا وہ تو عمل کرتے ہی نہیں اوپر سے اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کو دیکھا مرتے ہوئے ہم نے اپنے دادا کو دیکھا مرتے ہوئے سب قبر کے اندر گئے قبر کے اندر رہ گئے پتہ نہیں عذاب ہو رہا یا نہیں عذاب دیا جائے گا یا نہیں ہم نے دیکھا مرا اور قبر کے اندر رکھ کے آگئے قبر میں ہیرا وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے ہیں اس لئے مسلمانوں سب سے پہلے قرآن میں اگر لفظ استعمال ہوا تو آمنو وعملو صالحا سب سے پہلے ایمان لیاو اللہ کی ذات پر یقین رکھو کامل یقین رکھو کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے ہمارے عامل میں کمیہ ہو لیکن یقین میں کمی نہ ہو یقین میں کمیہ اگر ہو جائیں تو ساری عامل برباد ہو جائیں گے اس لئے پہلے کامل یقین والے بنئے اس کے بعد عامل کرنے کی کوشش کی ہے میرے پیارے ساتھیوں تو میں بتا رہا تھا کہ اسلام ہمیسہ نیکیوں سے آپ کو جھوڑتا ہے اسلام ہمیسہ نیکیوں کی طرف لے کر جاتا ہے چاہے ایک سکن کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو ایک قدم کا ہی کیوں معاملہ نہ ہو یہاں تک کہ حدیث کے الفار ہیں کوئی سکتا ہے نیک رادے سے راستی کا سفر کریں نیک رادے سے راستی کا سفر کریں انہیں کام اگر انجام نہ دے سکیں پھر بھی ان کو انہیں کیا ملے گی لیکن اگر کوئی برائی قیرادہ کرتے ہوئے پھورنیا جائے کٹھیار جائے ایک کشنگن جائے برائی قیرادہ کرتے ہوئے کہ ہم وہاں جا کر شراب پییں گے وہاں جا کر جوا کھیلیں گے وہاں جا کر سوپ کھائیں گے لوگوں سے آئے چوشرت کریں گے اس نیت سے جاتا ہے انہوں نے اس گناہ کو لیکن کیا نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سخص کے اس سخص کے نام آمال میں گناہ نہیں لکھے جائیں گے لیکن جو سخص نیکی قیرادہ کرتے ہوئے نکلتا ہے اللہ ان کے نام آمال میں نیکیہ لکھتے ہیں اس کا ہم کو گر کو انجام دے دے اور نیکیہ ملتے ہیں اسلام ہمیں نیکیوں کا راستہ کتنا ہموار بتا رہا ہے اسلام ہمیں نیکیوں سے کتنا جھوڑ رہا ہے اسلام سے پیارا مجھب اور کیا ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں ہر چیز میں اللہ کے نام سے ہم آگاز کرتے ہیں یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام نے جب بلکیس کو خط لکھا ایک بلکیس قوم سبا کی سردار نہیں تھی جس طرح ہمارے انڈیا میں اندرہ گاندھی جی رہ چکے ہیں بنگال میں ممتہ رہ چکے ابھی بھی فلال موجود ہیں اسی طرح ایک ایسی قوم تھی جس قوم کا نام قوم سبا تھا میرے پیارے ساتھیوں وہاں ایک عورت حکومت کر رہی تھی ایک عورت سلطنت کر رہی تھی لیکن وہ پہلے مورتیوں کی عبادت کر رہی تھی چاروں سورج کی عبادت کیا کرتے تھے میرے پیارے ساتھیوں جب سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی سلیمان نے خط لکھا اس خط کا بھی آگاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع گیا سورہ نمل میں اور کہا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط میرے جانب سے ہے اور اس خط کا آگاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے ہو رہا ہے تو ہمارا ہر وہ کام اللہ کے نام سے ہو رہا ہے سلیمان کے بارے میں میں بتا دوں سلیمان ایک ایسے نبی تھے جن کو اللہ تعالی نے ایک ایسا مواجزہ دیا تھا کہ پرندوں کے بول جال سمجھ جاتے تھے وَعُلِّمْنَ مَنْتِقَتْ فَيْرُ پرندوں کے بول جال سمجھ جاتے تھے جب کہ ہوا گاگا کرتا ہے سلیمان سمجھ جاتے ہیں بِلِّ مِعُمَا مَا کرتی ہے تو سلیمان سمجھ جاتے ہیں کوئی بھی چانوروں اس کی آواز کو سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے تھے لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو پوچھوں اگر مرد حضرات کو کھڑا کر کے پوچھوں کہ اچھا ایک بات بتاؤ جب کہ ہوا گاگا کرتا ہے تو کیا آپ ان کی بات کو سمجھتے ہیں مجھے معلوم ہے پورا بھروسہ ہے کہ نینان میں پرسن لوگ بولیں گے نہیں لیکن اگر ہماری ماں بہنوں کو کھڑا کر کے پوچھوں اچھا میری ماں بہنوں بتاؤ جب کہ ہوا گاگا کرتا ہے تو کیا تمہیں معلوم کیا تمہیں پتہ چلتا ہے کہ کہ ہوا کیا بول رہا ہے سات سے ستر پرسن میری ماں بہنیں یہ کہیں گے کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے اچھا کیا معلوم ہو جاتا ہے وہ یہی کہیں گے کہ میں جب سسرال میں رہتی ہوں اور کہ ہوا ٹیبل کے جھوپڑیوں میں بیٹھ کر گاگا کرتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے گھر زمہ کے سے کوئی مہمان آنے والا ہے جو میرے انتظار کر رہے ہیں اور میرے مجھے سندیس اور مجھے خبر دینے کے لیے یہاں آئے ہیں گاگا کرتے ہیں یہ مجھے پیغام دے رہا ہے کہ میرے گھر سے رشتہ آنے والے ہیں جاہر سے بات بتائیں گے یہ نہیں میری ماں بہنوں کو اس چیز کا تجربہ بہت ہے شاید سلیمان علیہ السلام کو جو معجز اللہ تعالی نے دیا وہ ہماری ماں بہنوں کو دے دیا ہے کہ کوئے کے بولچال کو سمجھ جاتے ہیں یہ کہاں سے خرافاتیہ لائے ہیں میری ماں و بہنوں اب بھی وقت ہیں اپنی آمان میں اسلا کرلو نماز ہے کہاں چلی جائے گی روزے تمہارے کہاں چلے جائے گے اگر ان بری حرکتوں سے باز نہ آئے ان برے کردار سے باز نہ آئے ان برے عقیدے سے باز نہ آئے نماز تمہاری کہاں چلی جائے گی ہم نے دیکھا الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری ماں پہنے بھی نماز پڑھا کرتی ہے لیکن ان کے اندر شرکی آمال بھرے ہوئے ہیں وہ یہی کہہ دیکھا ہوا گاگا کر تمہمان آنے والے ہیں اگر ہاتھ سے گلاس اُلٹ جائے وہ یہی کہانے والے ہیں کہ کچھ ہاتھ سے ہونے والے ہیں کچھ ہمارے ساتھ خرابی ہونے والے ہیں پتہ نہیں اس چیز کا تجربہ ان کو کیسے ہو جاتے ہیں لگتا اللہ تعالیٰ ان کو طبی بنا کر بیجے ہیں ان کو ڈاکٹری بنا کر بیجے ہیں ان کو ساری چیزوں کا علم ہے میرے پیارے ساتھیوں سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معاجزہ دیا تھا کہ وہ یہ پرندوں کے بھولچال سمجھ جاتے تھے ایک مرکبہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو جمع